عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے السلام علیکم دوستو میرا نام عثمان غنی ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں دوستو آپ خیرے سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو تو اچھا جیسا کہ ہم یہ چینل سٹیڈیز پر بنا رہے ہیں وہ کلپ چینلز ہمارے ہیں سٹیڈیز پر تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہوں نہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً ہر چیز پر چینل بنا رہا ہوں یعنی کہ فزکس پر بائیالوجی پر کیمسٹری پر تو ان ڈیفرینٹ سبجیکٹس پر میں ڈیفرینٹ چینلز بنا رہا ہوں تو اگر آپ کو اینی ٹائپ آف نولیج ضرورت ہو تو آپ لکھیں اور انشاءاللہ ضرور ہی آ جائے گی تو پہلے پہلے میں نے فزکس کے چینل بنائے ہیں فزکس کے آپ دیکھ سکتے ہیں چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر تری کے تحال ابھی تک بن چکے ہیں تو اڈیلٹ جو ٹارگٹ ہے میرا وہ چپٹر نمبر فور ہے تو چپٹر نمبر فور جب فزکس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے چینل بنانے کوشش کریں گے تو اب یہ آخری چینل ہے اور بائیولوجی کے سارے چینل چپٹر نمبر وان کے پورے ہو جائیں گے تو امید کافی کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے کیونکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی تو اگر بیل آئیکن پر دبائیں گے تو میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے پاس ڈریکٹ آ جائے گی تو امید کافی ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اس کے بعد پھر ہم نے بائیولوجی کے میں نے اگلا چپٹر بن پڑھانا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ انزائمز والا چپٹر بھی پڑھیں گے تو اس طرح بائیولوجی کے بھی ہم سارے چپٹرز آپ کو ایویلیبل ہوں گے یوٹیوب پر عثمان گنی جکھڑ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے چینلز میسر ہوں گے تو اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ سکول سے رہ جاتا ہے یا اس کو ٹیچر نہیں ہے تو وہ میرے چینل کو کھولے گا تو انشاءاللہ اس کو تمام نمیریکلز تمام ایکزمپلز تمام شارٹز ایکسرسائز کے تمام لانگز تو تمام تیوریٹیکل لانگز جو آج کل کے جو ٹیچر پرفیشنل ٹیچرز ہیں یعنی کہ اچھے اچھے پرفیسر ہیں وہ شارٹ کر کے جو لکھواتے ہیں تو وہ میسر ہوں گے اسے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس لئے یہ چینلز بنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے پاس میرے ساری ویڈیوز پہنچتے رہے ہیں اور آپ کا اس سے بھلا ہوتا رہے اور میرا بھی تو آپ کا اس سے بھلا کیسے ہوگا کہ آپ لوگ اگر آپ فرض کریں کہ ایک بچہ ہے اور اس کے پاس چپٹر نمبر ٹو کے نمیریکلز نہیں ہیں تو اگلے دن پیپر ہے وہ بچہ اگلے اپنے دوست کے گھر جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ میرا یوٹیوب چینل اسمان دنی جکھڑ کے نام سے کھولے گا تو اس کے اوپر نمیریکلز اس کو حل کی ہوئے مل جائیں گے تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوستو کتنا فائدہ ہوگا کہ ایک بچے کو غریب بچے کو تو غریب بچے کی آج کل غریبوں کے پاس بھی موبائل ہیں لیکن تیچر ہر کوئی ہائر نہیں کر سکتا تو موبائل سے وہ دیکھ لے گا نمیریکلز میرے تو ایوری نمیریکل میں نے کروایا ہوا یہ بھی بتایا کہ کون سا بورڈ میں امپورٹن ہے کون سا نہیں ہے تو اس طرح انشاءاللہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو اگر ہم کسی کا فائدہ سوچیں گے تو اللہ تعالی ہمارا فائدہ کرے گا تو انشاءاللہ اگلہ پھر میرا جو ٹارگٹ ہے پھر میں پرفیشنل چینل بنانے والا ہوں جو انشاءاللہ تقریباً میرا نام میرے نام سے ہوگا عثمان گنی چینل تو انشاءاللہ اس کو سسکرائب کریں لائک کریں اس کے اوپر آپ کو ایوری ٹائپ آف ویڈیوز یعنی سورٹ آف ویڈیوز کائنڈ آف ویڈیوز ملیں گی تو ہر قسم کی ویڈیوز ملیں گی آپ کو جیسے ایک ایک ایگزمپل دوں ہیومن رائٹس پر مل جائیں گی جیسے کبھی ضرورت ہوتی ہے اسائیمنٹ کے لئے تو آپ کو نالج کے بارے میں مل جائیں گی کہ پاکستان کے کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں تو اس کے بعد آپ کو ٹیکنالوجی پر مل جائیں گی کہ آج کل کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتا دیں گے تو اس طرح مختلف چینلز ہم بناتے رہیں گے لیکن ایک یہ والا جو چینلز ہوتے ہیں یہ میرے پرفیشنل نہیں ہیں تو اگلا جو یہ جو میرا عثمان گرنی جکھڑ کے نام سے ایک چینل بنانے والے ہیں انشاءاللہ وہ ایک پرفیشنل چینل ہوگا تو اس چینل پر آپ لوگ سسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں تو مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے تو انشاءاللہ نیکس جنریشن اس سے فائدہ اٹھا سکے گی تو دوستو بات اب یہ ہے کہ انسان اب انسان محنت کرتا ہے تو اس کا صلح ملتا ہے بغیر محنت کے اس کو اس کا صلح نہیں ملتا کسی بھی چیز کا تو اگر آپ لوگ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عجر دیتا ہے تو میں اب محنت کر رہا ہوں اور مجھے اپنے رب اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ مجھے جو میری یہ ٹانگیں تھک رہی ہیں یہ کہ گھنٹا کھڑے ہو کر پڑھانا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا اس محنت کا عجر دے گا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص یہ جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں کرتا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ماں جتنی محبت کرتا ہے تو ایک ماں کتنی پریشان ہوتی ہے کتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ محنت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر گناہ زیادہ خوش ہو رہا ہے تو دیکھیں کہ اب ماں اتنی خوش ہوتی ہے تو ماں کا رتبہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں سے ہی کیوں تشبیق دی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں ماں ہی اس دنیا میں ایسا رشتہ ہے جو بے لاؤس محبت ماں اور باپ دونوں میں بے لاؤس محبت ہوتی ہے تو دوسرے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی غرض لازمی ہوتی ہے تو بغیر غرض کے کوئی کسی کے ساتھ موں نہیں لگتا بغیر ماں باپ کے تو انشاءاللہ آپ لوگ میری دعا ہے کہ آپ کے والدین کی لمبی عمر اور آپ کے والدین زندہ رہیں ان کے سایہ آپ کے سروں پر زندہ رہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی عزت کریں احترام کریں اپنی خوشات کو دبا دیں ان کے لئے اور جیسا کہ آپ اپنے ماں باپ کی اپنے خصوصاں ماں باپ کی بدسلوکی ماں باپ سے کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے تو وہ ساری زندگی جو آپ کو بڑا کرتے ہیں پالتے ہیں پوستے ہیں آپ انہی کے سامنے بولتے ہیں تو کون ہے یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے تو آپ کوشش کریں کہ والدین کا بوجھ کم کرنے کوشش کریں کیونکہ پالات جب بڑی ہوتے تو اس کے بہت سارے فرائز بڑھ جاتے ہیں تو جیسے کہ گھر کا کام کر لیا کریں تو اگر والدہ بوڑی ہو گئی اور لڑکی ماشاءاللہ جوان ہو گئی لیکن وہ گھر میں بالکل فون پر پڑی رہتی ہے کبھی کولر کے اوپر ایسی کے اوپر ایسے پڑی رہتی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ والدہ کی عزت کریں اس کے بوجھ اس پر کم کریں کیونکہ کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا کسی بھی وقت وہ لوگ جا سکتے ہیں تو ان کا بوجھ ہلکا کریں لیکن آج کل کی جو لڑکے ہیں تو وہ سب یعنی کہ والدین کی عزت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ تو انشاءاللہ امید کافی ہے کہ یہ بات کہنا میرا فرض ہے کیونکہ آپ کی جو یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاقی کردار کو بھی بڑھانا اچھی بات ہے کچھ لوگوں کو یہ بات پر اچھی نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ ہدایت دے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی میں خود آپ اپنے والدین کی عزت کروں گا تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف لوٹ آتے ہیں تو آج کا جو ہمارا بیالوجی ہے سبجیکٹ ہے تو اس کا ٹاپک پہلا پہلا تو ہم جیسے کہ پچھلے لیول آف ارگنائزیشنز برانچیز آف بیالوجی بیالوجی کیا ہوتی ہے اس کے ڈیفرنٹ یعنی کہ ارگنیلیز لیول سیل لیول اس طرح کے مقصد ٹاپک پڑنے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پڑا وہ پہلا پہلا ہے جیسے کہ ہمارے پاس کمیونٹی لیول تک ہو گیا تھا تو آج کا جو ہمارا پہلا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بیوم تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیوم کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کریں گے یعنی کہ ویکسینیشن ویکسینیشن کے بارے میں بات کریں گے اس طرح ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ مزید اس کے ساتھ اور ٹاپک بھی ہم ملا لیں گے تو آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے بیالوجی ہے بیالوجی بیالوجی یا بائیلوجی ایک ہی بات ہے بائیو لوجی بائیلوجی شواللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انہیت رحیم ہے سیون ایٹ سکس ٹاپک نمبر ون بیوم تو بیام کے بارے میں پڑھیں گے چپٹر ہمارا نمبر ون ہے تو پہلے پہلے بات کرتے ہیں بیام کیا ہوتا ہے تو اس کی ایکسپلینیشن میں پہلی بات جو میں کہنے والا ہوں یہ ہے کہ دا لیونگ ورڈ ہیز بین ریپروڈیوسنگ اینڈ ان کے ایوالوینگ سینس دا ڈی آف دا اوریجن یعنی کہ دا ڈی آف ریجن جس دن یہ کائنات بنی تو اُس دن سے لیونگ ارگنیزم ریپروڈیوز کر رہے ہیں ایوالو کر رہے ہیں تکاہ ہو رہی ہے ان کی اور وہ بچے پیدا کر رہے ہیں نسلیں بڑھ رہی ہیں تو دا لیونگ ورڈ ہیز بین ایوالوینگ اینڈ ریپروڈیوسنگ سینس دا ڈی آف آریجن تو ریپروڈیوسنگ سینس دا ڈی آف آریجن ریپروڈیوسنگ سینس دا ڈی آف آریجن ایوالوینگ ریپروڈیوسنگ سنس تڑے تو لیونگ ورڈ جو اب بات آپ کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ لیونگ ورڈ یعنی کہ جاندار آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ علاقوں میں آپ کے سامنے اکا دکا ہوا کرتے تھے دور دور لوگ ہوا کرتے تھے تو آج اتنی سپیس کم رہ گئی ہے کہ لوگوں کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی کاشت کاریت دور لوگوں کو رہنے کی جگہ مل نہیں رہی کچھ علاقے ایسے ہیں تو اگر اسی طرح پپلیشن بڑھتی رہتی ہے تو پھر سپیس کم ہو جائے گی تو فوریسٹ کم ہو جائیں گے مقصد ہے کہ جس پر کھیتی بڑھ کی جاتی ہے فرٹائل لینڈ فار اگری کلچر اگری کلچرل لینڈ یعنی کہ وہ بھی لو ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اس طرح اس بات کو سمجھیں کہ لیونگ ورڈ یعنی کہ جاندار ہوں تو پرندے جانور پلانٹس کہ سارے جب سے یہ پیدا ہوئے تب سے ریپروڈیوس ہو رہے ہیں اور اپنی نسل کو بڑھا رہے ہیں تو دیکھیں کہ آج پہلے کتنے انسان تھے اور آج کتنے انسان ہیں تو صافظہر بات ہے کہ انسانوں کی عبادی بڑھ رہی ہے وہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں لیونگ ورڈ ہیز بین ایوالوینگ اینڈی پروڈیوسنگ سینس دا دے آف اریجن تو اریجن کے دن سے ہی یہ لیونگ ورڈ لیونگ آرگنیزمز ریپروڈیوس یعنی کہ اپنی نسل کو بڑھا رہے ہیں اور تو لیونگ world of today is enormous inside living world of today is enormous inside آج کا جو living world ہے وہ size میں بہت بڑا ہے کہ دیکھیں تقریباً دنیا کے تمام حصے عبادیوں سے بڑھے ہوئے ہیں انسانوں سے بڑھے ہوئے ہیں جانوروں سے بڑھے ہوئے ہیں پرندوں سے بڑھے ہوئے ہیں پودوں سے بڑھے ہوئے ہیں تو دنیا کے تقریباً تمام حصے ارگنیزم سے بڑھے ہوئے ہیں اور اس طرح enormous inside یہ size میں بہت بڑھا ہے تو پہلے size میں چھوٹا کیوں تھا تھا کئی دور دور دراز علاقوں میں لوگ پائے جاتے تھے تو آج اب ہر جگہ انسان جانور پرندے بے تہاشا پائے جاتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ living world of today is enormous in the size یعنی کہ اپنے size میں بہت بڑھا ہے تو اس کے بعد today almost all parts of the worlds today almost all parts of the world abounds with the living organism living world has been evolving and reproducing since the day of region living world of today is enormous in size today almost all parts of the world abounds with the living organism to آج تقریبا دنیا کے تمام حصے organism سے بڑھے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ پہلے لوگ کم ہوتے تھے جانور کم ہوتے تھے درخت بہت زیادہ ہوتے تھے باقی پرندے بھی کم ہوتے تھے جانور کم ہوتے تھے انسان کم ہوتے تو آج انسان بہت زیادہ ہیں جانور بہت زیادہ ہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے تو پرندے بہت زیادہ ہیں درخت پہلے سے کم ہو گئے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں تو انوائرمنٹل پولیشن بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انسان سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے تو تقریباً آج دنیا کے تمام حصے لیوینگ آرگنیزمز سے بھرے ہوئے ہیں تو لیوینگ آرگنیزمز آر ڈسٹریبیوٹیڈ جو ٹھرے ہو رہا ہے لیوینگ آرگنیزم آرگنیزم تھے لیوینگ آرگنیزم community today almost all parts of the world abounds with the living organisms living organisms are different are distributed in different regions and community through large community called biomes so living words living organism different communities distributed through biomes biome کے ذریعے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں biome کیا ہے what is biome اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو this is very important definition for board تو board میں یہ بہت بار آ چکی ہے biome is the large regional ڈیفینیشن کرتا ہوں ڈیفینیشن کرتا ہوں ڈیفینیشن کرتا ہوں بے За ڈیف收 ڈیفně ڈیفینیشن کرتا ہے by ڈیفینیشن کرتا ہوں ڈیفینیشن کرتا ہوں بھائے تو بیام کیا ہے بیام is a large regional community primarily determined by the climate تو بیام is a large regional community primarily determined by the climate sorry the climate تو اب کلائیمنٹ کیا ہوتا ہے کلائیمنٹ موسم کو کہتے ہیں تو بیام ایسی بڑی community ہے جو پرائیمیل بنیادی طور پر موسم سے جس کا تیون کیا جائے تو اسے کو ہم بیام کہتے ہیں تو اس کو ریز کر دیتے ہیں کیونکہ جگہ ہمارے پاس کم ہے تو بیام ایسی بیام ہے جسٹر گم ہو گئے اس وجہ سے ٹیشو سے ہم ریز کر دیں تو تھوڑی دیر لگ سکتی ہے کیونکہ سائز میں فرق ہے اور کام میں بھی فرق ہے تو تو it has been found that major type of plant major types of plants determine the major types of elements تو یہ پایا گیا ہے کہ major types of plants تیون کرتے ہیں major types of animals and major types of other plants it has been found that major type of plants determine the major major types of animals and other kinds of plants so یہ پایا گیا ہے کہ جو میجر ٹائپس آف پلانٹس ہیں یعنی کہ پلانٹس کی خاص مخصوص ورائیٹیز ڈیٹرمائز میجر ٹائپس آف پلانٹس اینڈ اینیملز اینڈ ایڈر پلانٹس تو یعنی کہ اب میجر ٹائپ پلانٹس تیون کرتی ہیں میجر ٹائپس آف اینیملز کا اور میجر ٹائپس آف پلانٹس کا تو سو ٹائپس آف کے لئے سو ٹائپس آف ٹائپس آف ٹائپس آف ٹائپس آف Determind By Plants Plants and Other animals Major Determind by Climate تو کلائیمنٹ میں دونوں پلانٹس بھی آتے ہیں اور انیمالز بھی آتے ہیں تو یہ ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا بیوم کا اس کو میں پھر ایک بار ریوائز کروا دوں تو ٹوڈیز ایٹوز ٹوڈیز لائف ایز انرمس ان سائز آج کا جو لیونگ ورڈ ہے یہ بہت بڑا ہے سائز میں ایٹے ہیز بین ایوالوینگ اینڈ ریپرڈیوزنگ سینس ڈا ڈے آف آریجن یعنی کہ یہ ایوالو کر رہا ہے تکاہ کر رہا ہے اور ریپرڈیوز کر رہا ہے اپنی نسل کو بڑھا رہا ہے آریجن تو اس دن سے جس دن سے کوئی پہلا لیونگ آرگنیزم آیا تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرینڈز ٹوڈی آل موسٹ آل پارٹس آف ڈا ورلڈ اباؤنڈز ویڈ لیونگ آرگنیزمز تو آج تقریباً دنیا کے تمام علاقے تمام خطے اباؤنڈز ویڈ لیونگ آرگنیزم جانوروں سے بھر چکے ہیں تو جیسے کہ ہر جگہ انسان آپ کو پائے جائیں گے ہر جگہ جانور ہیں تو پبلیشن انسانوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ بیوم کیا ہے دیز لارچ کمیونٹیز آر ڈیٹر مائنڈ بیدہ بیوم بیوم کیا ہے بیوم is a large regional community determined by the major types of climate تو یعنی کہ climate اس کو determine کرتا ہے بیوم کو تو it has been found that major types of plants determine the major types of the elements major types of the plants and other other plants and animals تو major types of plants تین کرتے ہیں دوسرے پودوں کا اور major type of animals کا تو امید کافی ہے کہ آپ کو جو میرا پہلا ٹاپک تھا بیوم بیوم کا تو انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا کیونکہ میں نے پوری محنت کی ہے اور اس سے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہوں گے اتنا چھوٹا سا ٹاپک 20 منٹ میں پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو ہر چیز منیوٹلی سمجھائی جائے تو امید کافی ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ اچھا رسپونس کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بڑے ہی مشکل سے بنتی ہے آسان آسانی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی ہم ریز کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہے پڑھا ویکسینیشن تو ہم ویکسینیشن کے بارے میں پڑھیں گے پہلے اسے ریز کر دیں تو ٹاپک ہمارا ٹو ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے ویکسینیشن تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویکسینیشن کیا ہے تو ڈیفرینٹ ڈیزیزز جیسے کے پولیو ہے جیسے کے کترے پولیو والے پلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی ویکسینیشن ہے مامس ہے سمال پاپس ہے چکن پاپس ہیں ڈیز آر دا وائرل ڈیزیزز اینڈ ڈیر ٹیٹمنٹ ڈیز ویکسینیشن دیکن بی ٹریٹیڈ بے ویکسینیشن تو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ویکسینیشن ضرورت ہوتی ہے تو اب اب ویکسینیشن کی ہسٹری آپ کو کیسے بتائیں کہ ایڈورڈ جینر ان نائٹین تقریباً نائٹین یا ایٹین سیونٹی تھری پتہ نہیں سیونٹی تھری تھا آخر پہ پتہ نہیں سان مجھے یاد نہیں آرہا سائی تو سیونٹی تھری میں اس نے ویکسینیشن کیسے ڈسکور کی تو ایک لڑکا تھا چھوٹا سا اس کو کاؤ پاکس تھا تو اس نے اسے سمال پاکس ادھر سے پاس سائل نکال کر سمال پاکس والے میں لگا دی تو اس سے اس بچے کو کاؤ پاکس نہیں ہوا تو یہاں سے ویکسینیشن ڈسکور ہوئی تو ویکسینیشن لفظ ہی ویکہ سے نکلا ہے ویکہ کا مطلب ہے کہ کاؤ یعنی کہ کاؤ اب ویکسینیشن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پولیو ہو گئی اس کے بعد ہیپٹائٹس ہو گئے جرکان یعنی یہ اس کے بعد پھر مامس ہو گئے چکن پاپس ہو گئے سمال پاپس ہو گئے ان کے اگینسٹ ویکسینیشن کی جاتی ہیں جو ہماری ایمیونٹی کو بڑھاتی ہیں اور ان ڈجیزز سے ہمیں بچاتی ہیں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج چکن پاپس بلکل ہو گیا ہے ہمارے انویرمنٹس اور اسی طرح سمال پاپس بھی اور ہیپٹائٹس بھی پہلے سے کم ہو رہا ہے تو ایٹس ڈیو ٹو ڈا ویکسینیشن بکاز ایٹس سٹرانگ آور ایمیون سسٹم ایڈوانس لی تو پہلے سے یہ ڈجیز کے آنے سے پہلے ہی ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کر چکا ہوتا ہے تو اس میں ڈیڈ سیل ہوتے ہیں ڈیڈ سیل ہماری جاتے ہیں تو ہمارے جو انٹی باڈی سیل ہیں تو انہیں پہچانتے ہیں اور اسے مقصد ہے کہ ان میں ان کے علاج ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس طرح جب ہیلتی اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی میمری میں رکھ لیتے ہیں تو اس طرح کہ جب دوسرے جرمز سٹرانگ اور زندہ آتے ہیں تو وہ پہلے سے جیسا کہ ڈیڈ آپ کو پتا ہے ویکسین والے مائک آرگنزم سے علاج تو ڈھونڈی کھڑے ہوتے ہیں یہ جو ہی آتے ہیں تو انہیں ڈیسٹرائے کر دیتے ہیں تو دس پروسیس اس جوزد اندہ ویکسینیشن تو ویکسینیشن کی ڈیفنیشن پڑھیں گے پھر ویکسینیشن کے بارے میں شروع سے ہم پڑھیں گے تو ہمارا آج کا دوسرا جو ٹاپک ہے پڑھا وہ ویکسینیشن ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویکسینیشن کیا ہے تو دوستو ویکسین جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایڈورڈ جینر نے ڈسکور کی تھی تو اسی طرح آگے اب ویکسین کے بہت سارے تو ڈا ڈیزز ڈا ڈیزز لائک پولیو 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 vaccination سے ہمارے immune system کو strong کر کے ان diseases کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو پہلے پہلے پولیو کتنے ہوا کرتی تھی لیکن مامس ووپنگ کافز کتنا زیادہ ہوا کرتے تھے لوگوں میں تو آپ دیکھیں اس کی ویکسین ڈسکور ہونے کے بعد یہ کم ہو گئی ہے سو ایڈورڈ جینر ایک سائینتیس یا بیالوجیس تھا ان سیمیٹین نیٹی سک اس پھر صورت اس افرس اس پھر سب تو جینر pas میتھڑ آف دا ویک سینیشن تو ایڈویڈ جینر سیونٹین نینٹی سکس میں پہلی دفعہ ویکسینیشن کو ڈسکور کیا یعنی کہ فرسٹ ویکسینیٹڈ دا سمال ایک چھوٹے سا لڑکے کو اس نے ویکسین کی تو ایڈویڈ جینریز کا فاؤڈر ہے تو اس نے کابر یہ ویکسین ڈسکور کی سیمٹین نینٹی سکس میں تو ایڈویڈ جینریز کا فاؤڈر ہے ویکا دیکھا دیکھا جینریز کا فاؤڈر ہے کاؤ تو لٹینی لابز ویکہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کاؤ یعنی کہ گائے ایڈویڈ جینریز ستارہ سو چانوے میں پہلے پہلے دفعہ ویکسین کو ڈسکور کرنے والا شخص تھا تو اس نے پہلے پہلے بچے کو ویکسینیشن کی تو یہ لٹینی لابز ویکہ سے نکلا ہے جس کا مطلب کاؤ ہے تو اس کی چینجن کے بعد تو دیکھا تو دیکھا دیکھا تو دیکھا دیکھا تو دیکھا صرف 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 ڈیو ٹرم آف ویکسینیشن تو آج کی ٹرم ویکہ سے ہی نکلی ہے آج جسے ہم ویکسینیشن کہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چینج گئی اور ویکہ کا لابز ویکسینیشن میں تبدیل ہو گیا تو پہلے پہلے تو ویکسینیشن سے یہ ٹریٹ کیے جاتے ہیں تو ایڈورڈ جینر پہلا شخص تھا جس نے ستانہ سو چانوے میں ویکسینیشن کی تو اس کے بعد یہ لاتینی لفظ ویکہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پڑا کاؤ اور یہ چینجن کے بعد ویکسینیشن میں تبدیل ہو گیا تو نام اس کا ویکسینیشن ہو گیا تو اس کو ریس کر دیتے ہیں آگے پھر ہم لکھتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ویکسینیشن کے مطالق بجتا ہے دیتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ویکسینیشن میں تبدیل ہو گیا دیتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ویکسینیشن میں تبدیل ہو گیا دیتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ویکسینیشن میں تبدیل ہو گیا ہمارا ٹاپک ویکسینیشن کے ذریعے ٹاپک ویکسینیشن میں تبدیل ہو گیا ہمارا ٹاپک ویکسینیشن کیا جاتا ہے ہمارا ٹاپک ویکسینیشن کو بڑھایا جائے سٹرونگ اگینسٹ بچنے کے لیے وائرل وائرل کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور باڈی ڈیسی نیٹیو ٹو میک آور امیون سسٹم سٹرونگ اگینسٹ وائرل اینڈ فنگل ڈیزیزز تو ویکسینیشن جیسا کہ ہمارے باڈی کے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اسی لیے اگر ویکسین ٹائم پر ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے تو فار سم ڈیزز آرگنیزمز آر ویکسینیٹیڈ ان دیر ارلی لائف تو گیٹ دیم پروٹیکٹیڈ فروم ڈیزیزز تو اگر پولیو کی ویکسین وقت پر ہو جائے تو بچے کو پولیو نہیں ہو سکتا تو اگر پولیو کی ویکسین وقت پر نہ ہو تو باپ میں کی جائے تو انسان کو پولیو ہو سکتا ہے فار سم ڈیزز اسی لیے تو پولیو کے کترے پلانے والی ٹیمیں بچوں کو پلا رہی ہوتی ہیں تو فار سم ڈیزز فار سم ڈیزز کچھ ڈیزز کے لیے ویکسینیشن فار سم ڈیزز فار سم ڈیزز فار سم ڈیزز فار سم ڈیزززززززززز Individual بچوں گناتگک فار سم ڈیززز começar تو کبھی کا بار جو ویکسینیشن ہے وہ وقت سے پہلے کی جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ وقت پر نہ ہو تو یعنی کہ بچے کو ہو جانے کے بعد ویکسین کی جائے تو وہ پھر بے سود ہوتی ہے تو اس لیے یہ کہتا ہے تو اس لیے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اس کو ریس کر دیتے ہیں اور اوپر آخری تھوڑا سا چھوٹا سا پیرگراف رہ گیا ہے تو اسے ہم پھر ایکسپلین کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں تو پولیو ہیس بین ایلیمنیٹیڈ فروم دا ورڈ کمپلیٹلی تو ویکسینیشن کی بدولت ہم نے آج پولیو کو دنیا سے کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے تو اور بھی مختلف بزیز ہیں جن کے ہم ویکسین بنا کر اس دنیا میں ان کو کمپلیٹلی ختم کر سکتے ہیں تو وہ دیکھیں پولیو پولیو ہیس بین الیمی نیٹیڈ تو پولیو کو الیمی نیٹ ختمہ پولیو کو کر دیا گیا ہے پولیو اس بین ایلیمنیتیڈ ایلی می نیٹیڈ توری توری مگو 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 پولیو کیی شکم ورڈ سے پولیو اس بین ایلیمنیتیڈ تورییو بای یا اور تو آج ویکسینیشن کی مدد سے دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آج کل کے دور میں یا پہلے ویکسینیشن ہمارے لیے کتنی امپارٹنٹ ہے تو اس کے بعد سائنٹسٹ سائنٹسٹ آر ٹرائنگ ٹو میکنگ دا ویکسین اگینسٹ دا ڈیفرینڈ ڈزیز تو سائنس دان اس دوستو جو میں اس محنت میں لگے ہوئے اس ریسرچ میں لگے ہوئے کہ تمام ڈزیز کی جو ویکسینیشن هو دسکور که سکے سائنٹسٹ آر ٹرائنگ تو دسکور ویکسینیشن ویکسینین ویکسین ہیں ویکسینس کے ڈیزیزز تو دوسری ڈیزیزز کے خلاف سائنٹسٹ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین کو ڈسکور کر سکے تو اس کے بعد آخری لائن ہے اس کی تو اس کے بعد آخری لائن ہے کہ ایڈز کی جو ویکسینیشن ہے پڑی تو ایڈز کی جو ویکسینیشن ہے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یا شاید اس کی ویکسین ڈسکور ہو چکی ہے تو ایون یہ بات بھی ثابت ہوگی ایون ویکسین against the aid is administrated in the humans for the treatment تو بڑے کمال کی بات ہے ویکسین against ڈسکور کر رہے ہیں تو ویکسین اگنس باب ایڈز یعنی کے ایڈز کے has been administrated ڈسکور کر رہے ہیں تو فار ٹریٹمنٹ ڈسکور کر رہے ہیں تو حد کا کے اور انسانوں میں ایڈز کی ٹیکسین بھی administrate کی جا چکی ہے تو یہ تو ہمارا ویکسینیشن کا دوسرا ٹاپک تو امید کافی ہے کہ جو یہ ٹاپک میں نے آپ کو پڑھایا ہے تو آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا تو یہ ہمارا جو آج کا ویکسینیشن کا ٹاپک ہے یہ تو ختم ہوا ایک بار آپ کو سارا ویکسین جب اکے ورڈنگ کے مطابق ریوائز کر دیں تو ڈسکور کر دیں تو ڈسکور کر دیں پولیو ووپنگ کافز میسلز مامس آر ٹریٹی ٹھو دا ویکسینیشن تو یہ ویکسین کے ذریعے ٹویٹ ہوتے ہیں ایڈورڈ جینر ان سیونٹین نائیٹی سیکس یا سیونٹین گالوان نائیٹی تھری سینٹین نائیٹی سیکس فسٹ ڈیویلپ ڈیویلپ ڈیویٹی ٹیکنیک آب دا ویکسینیشن ڈورڈ ویکا مینز لیتن ورڈ کاؤ یعنی کے لیتینی لفظ کاؤ سے نکلا ہے تو جو آج کی پریزن ٹرم کی ڈیٹرمائن تیون کا سبب بنا ہے تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ویکسینیشن اور انوٹیشن ویکسینیشن ڈیویٹ ٹو میک دا ایمیون فارم وائرل انڈ فنگل ڈیزیزز وائرل اور فنگل ڈیزز سے بچنے کے لیے ہمارے ایمیون کو اچھا کرتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ سام ڈیزیزز ہے آر ویکسینیٹیڈین دیر ارلی ایجز تو ان کو ارلی ایجز میں ویکسین کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ پولیو ہیز بین ریمیونڈ ٹوٹلی فرام دا ورڈ تو آج دنیا سے تقریبا پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے اور سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے ڈیزیزز کے خلاف بھی ویکسین ڈسکور کریں تو اس کے بعد ویکسین اگینس پڑا ایڈز ایڈمنیسٹریٹیڈ ان دا ہیومنز تو انسانوں کو انسانوں کے لیے جو ایڈز ہے اس کی فول ویریفائیڈ تو نہیں لیکن ایڈز کی ویکسین بھی ہے پڑی تو یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے تو اس کے بعد آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ختم ہوا تو آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک چیزا ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے اس کو ریس کار دیتے ہیں تو ہمارا آج کا جو ہے ٹاپک ٹاپک نمبر سری فیلنٹیگ لینیج تو آج ہم فیلنٹیگ لینیج کے بارے میں پڑھیں گے تو فیلنٹیگ لینیج ہے کیا چیز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ فیلنٹیگ لینیج ہے آج فیلنٹیگ لینیج کی ہم ایکسپلینیشن کو پڑھیں گے تو فیلنٹیگ لینیج ہے کیا چیز تو آج تک دنیا میں تقریبا پچیس لاکھ سپیٹ ایفوی لوک ایڈا بائیو ڈیورسٹی ایردہ بائیو تو بائیو ڈیورسٹی کیا ہے ویریٹی اور کائنڈز ڈیورسٹی ویریٹی اور اینڈ کائنڈز آف دا سپیٹیز تو آپ اگر بائیو ڈیورسٹی کو دیکھیں ویریٹیز اور کائنڈز آف سپیٹیز تو ڈوڈے تقریبا پچیس لاکھ سپیٹیز اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں پچیس لاکھ سپیٹیز ڈسکورڈ ٹوڈے تو آج کے دن تک پچیس لاکھ سپیٹیز ڈسکورڈ ہو چکی ہیں تو جن میں سے تریپن اشارہ ایک جن میں سے انیس اشارہ ناؤ پرسنٹ انیمال زیادہ دن انسیکس ہیں ادر دن انسیکس اس کے بعد ستارہ اشارہ چھے رسکولر پلانٹس ہیں اس کے علاوہ باقی جو چمن فیصد تو مور دن حاف آدھے سے بھی زیادہ مور دن حاف سپیٹیز آدھے سے بھی زیادہ سپیٹیز انسیکس کی ہیں وہ ہیں پڑی تریپن اشارہ ایک پرسنٹ تو اس کے بعد ناؤ اشارہ چھے فیصد یا ناؤ اشارہ آٹھ فیصد اسی طرح ہیں ناؤ اشارہ گن لیتے ہیں تریپن اشارہ ایک ایک انیس اشارہ نو یہ بیس ہو گیا کل تو یہ تقریباً ناؤ اشارہ چار بنے گے تو ناؤ اشارہ چار پرسنٹ فنجائی بیکٹیریا پروٹوزو یہ وغیرہ ہیں پروٹوزو پی ٹی سی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم بیر ڈیورسٹری کو دیکھیں تو پچیس لاکھ سپیشیز یعنی کہ ٹو پینڈ فائیو ملین ٹو پینڈ فائیو ملین سپیشیز آج تک ڈسکور ہو چکی ہیں تو جن میں سے آدھے سے بھی زیادہ ترپن اشارہ ایک فیصد انسیکٹس ہیں اور اس کے بعد انیس اشارہ نو فیصد انیمالز ہیں انیمالز ادھے دن انسیکٹس اس کے بعد جو ستارہ اشارہ چھ فیصد وسکولر پلانٹس ہیں نو اشارہ چار فیصد فنجائی اور بیکٹیری ہیں تو یہ بات بھی آپ کو اب تک جتنا بھی میں نے پڑھایا تو سمجھ آگی ہوگی کیونکہ پہلا پہلا جو ہمارا ٹوپک تھا آج کا وہ تھا بیام تو بیام کو میں نے بڑے کمپیلیٹلی وضاعت کی تو اس کے بعد ہم نے پھر ویکسینیشن پڑھا ہے تو ویکسینیشن ہم نے بھی اچھے طریقے سے پڑھا ہے تو ویکسین کے بارے میں پڑھا تو اب ہم فیلینٹیگ لینی ایج پڑھا ہے تو فیلینٹیگ لینی ایج میں پہلے پہلے ہم نے پڑھا ہے فولیوکیر دا بائیو ڈیویسٹی ہم دیکھیں تو تقریباً پچیس لاکھ سپیشیز آف ارگنیزمز ہیں تو جیسا کہ پتا ہے آپ کو پچیس میں سے آجے سے زیادہ انسیکس سے اس کے بعد اینیمل سے اس کے بعد وسکولر پلانٹس سے اس کے بعد فنجائی ان کی جو وریٹیس تھی وہ تھی تو ناو توڈی اگرین تو ون اسٹی میٹ ون اسٹی میٹ اس دنیا میں تقریباً پانچ تو تھرٹی ملین اس دنیا میں تقریباً پانچ سے تیس ملین سپیشیز ہیں جن میں سے ہمیں صرف دو اشاریہ پانچ ملین سپیشیز کا ہی پتہ ہے تو اس سے بات سزائے ہوتی ہے کہ ہماری بائیور دیورستی کتنی ہے اور ہمارے سپیشیز اس دنیا میں کتنی پائی جاتی ہیں تو مختلف ورائیٹیز ہیں مختلف قسم کی سپیشیز پائی جاتی ہیں تو دوستو امید کافی ہے تو اب لاسٹ پر ہم فیلنٹک لینیج کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو فیلنٹک لینیج سمجھ سمجھ تو فیلنٹیکل یہ جو ہے وہ سپیشیز کی ان بروکن سریز ہے انسیسٹر تو ڈیسنڈنٹ تو ڈیسنڈنٹ یعنی کہ پہلے آنے والا اور اس کے بعد آنے والا تو انیویچ وان ایوالڈ مانسی بشیز بیفور ایوالڈ فرملا بانسی بشیز داتی میری دیتی پرسیدی سپیشیز دیتی میری عیتی تو یہ تھی فیلنٹیکلینی ایج کی ڈیفینیشن تو اسے یہ ایک ارگنیزم کی ان بروکن سریز ہے نہ ٹوٹنے والی جس میں ایک بعد یہ ارینج اس طرح ہوتے ہیں کہ یعنی کہ پہلے آنے والی سپیشیز اس کے بعد آنے والی سپیشیز تو جو سپیشیز بعد میں آتی ہے وہ پہلے والی سپیشیز سے ایوالڈ ہوتی ہے تو یہ تھی فیلنٹیکلینی ایج کی ڈیفینیشن تو ہم نے پڑھا کہ آج تک دنیا میں تقریبن 2.5 ملینز آف سپیشیز 25 لاکھ سپیشیز ڈسکور ہو چکے ہیں جس میں سے آدھے سے زیادہ انسیکٹس 35 اشارہ ایک فیصد ہیں تو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر وہ 19.9 اینیملز ہیں اس کے بعد تریسے نمبر پر 17.6 پلانٹس ہیں اس کے بعد 9.4 جو ہیں وہ فنجائی پروٹوز ہو آئیے وہ وغیرہ ہیں تو جیسے میکرورگنیزمز ہیں تو امید کافی ہے کہ آج آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا میں نے بڑی محنت سے اور بڑی لگن سے پڑھایا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی محنت کرتے رہیں گے اور آپ بھی محنت کرتے رہیں اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں کومنٹ سیکشن میں اچھا کومنٹ کریں اگر جو بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی کومنٹ کر کے لکھ دیں اور اس کے ساتھ سسکرائب کریں تاکہ ہماری مور ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو تھانکس اینڈ اللہ حافظ